نمازکار بھارت گاہ نکشہ کی ٹیم آپ سب ہی کا ایک پر پھر سے سوابت کرتی ہیں بھارت گاہ نکشہ پرسط کارگل یود کی ایک انگہی دانستہ کارگل سیریز میں جیسا کی ہم نے پچھلے کچھ اپیسوڈز میں دیکھا کارگل یود جو کہ کارگل سنگھرش کے نام سے جانا جاتا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ 1999 میں مئی کے مئینے میں کشمیر کے کارگل سلے سے پرارم ہوا تھا یود کا مہینٹ پر پون کارن تھا کہ بڑی سنگھر میں پاکستانی سینکو میں پاک سمرتک آتم وادیوں کا لائن آف کنٹرول یعنی بھارت پاکستان کے باستوک نیاندرن ریکھا کے بیتر گھوسانا اور کئی مہینٹ کو پون پہاری چوڑیوں پر قبضہ کر لیلہ داک کو بھارت سے جوڑنے والی سڑک کا نیاندرن حاصل کر سیاچن گلیشر پر بھارت کی ستھیتے کو کمزور بنانا دشمن ملک کا اندیش یہ تھا تو دوستوں ویر تاکی اس انکری داستان کو سننے کے لیے جوڑے رہی ہمارے ساتھ اس سے پہلے آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں یود کے میدان میں جہاں بھارتی ویر سینک اپنے ساہس شورے وے بلیتان دے کر پاک گز پیٹیوں کو کھٹنے ٹیکنک کے مجبور کیا دن سترہ جون انیس سو ننیانوے زمین پر دعا واپس پانے کے لیے دونوں سینکوں کے بیچ ایک بیشن یودھ چل رہا تھا ان گگن چونتی پہاڑیوں میں بھارت کے خلاف ایک بہت سنگین سازش نے بنکر بنا لیا تھا اور انہی بنکروں کی حرکتوں انہیں کارگل کو ایک عجیب سنسنی سے مر دیا تھا کارگل پر ہوئے پاکستان کی یہ گز پیٹ کتنی بڑی تھی اس کا زیادہ لینے کے لیے سینک کی کئی ٹکڑیاں دوسری پہاڑی میں بیجی گئیں پورے سابدھانے کے ساتھ سینک کے جوان علاقی میں چل رہی دشمن کی حرکتوں کا بھاپنے کے لیے خوسے سینک کی بڑتی گتی ویڈیوں کو دیکھ گئے گھس پیٹے سترک ہو گئے تھے اسی ڈگری پر جوکے سپاٹ چٹانوں کا علاقہ برف میں ڈوبا تھا ہر قدم پر خطرہ مونت کی چادر لپیٹے پس رہا تھا سرک برف کا ہر دن کا لال خون کی پیاس میں چٹک رہا تھا سولہ ہزار فیٹ اونچا ننگا پہاڑ دشمن کی لیے آئینے کی طرح تھا جس کے آگے کچھ بھی نہیں چھپتا تھا دشمن نے تولو لنگ میں بارودی سرنگیں بچھا رکھی تھی میجر پدم پانی آچارے جس راستے سے تولو لنگ پر چڑھ رہے تھے اس میں بھارتی سینک کو کافی نقصان ہوا پھر میجر آچارے بارودی سرنگوں کو پار کر دشمن کے بانگر تک اونچے اور بانگر ختم کر دیا گیا سولہ جن کو مطاون میں سینہ کے بگریٹ مکھالے پر گولا باری ہوئی تو مکھالے کو نیچے مینہ مارک میں سانانترت کرنا پڑا تھا پاکستانی طوپ کھانے کا حملہ اتنا امبیشن تھا کہ اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت کے شہدوں میں اسی فیزی طوپ کے گولوں سے ویرگتی کو پرابت ہوئے تھے دولو لنگ کی جیت کے چار دن کے بریداری بھارتی سینہ نے آس پاس کی چار پرمک پہاڑیاں پوئنٹ پینتالی سن نبے راکی نوب ہم اور پنٹ اکیابن سو چالس پر جیت حاصل کر گسپیٹن کو خدیر دیا منتو ڈالو شیطر میں بڑی تعلقوں گسپیٹنیں مارے گئے تھے بھارتی سینہ نے کھلا سا کیا کہ ان کے پاس پکتہ سبوت ہے کہ یودھ میں پاکستانی سینہ کی نردن پوئنٹ انفانٹری کی تیسری چوتھی چھٹی بٹالین اور سپیشل سرگس کرپ بھارتی سینہ اپنے ہی سینے کو اپنے ساتھی افسروں کے ساحس اور دہرے سے چمت کرتے جس میں سے ادھکانش تو ادھک اچھائے والے یودھ کے لیے پرسکشن میں نہیں تھے ان سب کے باوجود بھی شیروں کی طرح لڑ رہے تھے بھارتی جوان بولی طرح گھائل ہونے کے باوجود اپنی ماتر بھونے کی رکشہ کرنے کے لیے اور سدھرن بیٹا کا پردیکشن دے رہے تھے بھارتی سینہ اپنے جوانوں کو مرتا دے دشمنوں سے بدلہ لینے کی پیاس اور جذوہ اور بڑھتا چلا گیا سینک اپنی وردی کی عزت کی رکشہ کرتے ہوئے شہید جوانوں کے ماتران کا بدلہ لے رہے تھے اور دوسری اور اسرائیل نے بھارت کو یودھ سامنگرین اور پرباوی ہتھیار تتکال سپرائی کرنے کے لیے ایک سمجھوٹے پر ہستاکشر کیا اسرائیل کو ایسا نہ کرنے کے لیے امریکہ کا دباغ تھا لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل بھارت کے ساتھ کھڑا رہا اور سہایتہ کی مشکل گھڑی میں بھارت کو اسرائیل نے جو مدد کی پھر دونوں دیشوں کے رشتے میں پروسے کا نیا بیچ پونے کے کام آئی یہ بیٹا ہی کیا جو بھارت ماں کے کام نہ آئی ایسی محبت کی ہی کیا جو فتن کے نام نہ ہو جائے دیش کے لیے قربان ہونا سب کے بس میں نہیں یوں ہستے نہ سے شہید ہونا سب کے نصیب میں نہیں تو ایسا ہی کچھ ماننا تھا کچھ بھارتی شہید ویڈ جوان رام رتاب سنگھ اور ان کے پتا پور سینک مرخان سنگھ کارگل میں 12 جولائی 1999 کو کی گئی سینکاروائی میں میں پاک سینک کی گولی باری میں کم بھی روپ سے گھائل ہو گئے تھے گھائل ہونے کے بابا جو رام رتاب نے ہمت نہیں چھوئی اور ٹین دشمنوں کو ہلاک کر دیا تھا شریع سے زیادہ خون بھیجانے پر رام رتاب بھیوش ہوگا موچے پر ہی گٹ پڑے اور سادھیوں کی دوارہ ان کو پتھان کو اچھتیت اسپتال میں بھٹی کر آیا گیا جہاں تین گھنڈے تا جیون اور مرتیوں کے بیٹ چلے سنگھرش میں انت تہا مرتیوں بھیجے رہی اور رام رتاب شہید ہو گئے رام رتاب کی شہابت کی خبر ان کے پیتک گاؤں ایسنپور پہنچی تو پتا مرخان سنگھ بھی وچھلیت نہیں ہوئے ان کا سینہ گھر سے اور چوڑا ہو گیا چودہ جولائی کو وہیں رام رتاب کی انتیشتی پورے سیننے سممان کے ساتھ گھر دی گئی تو دوستوں آگے ہی کہانی سننے کے لیے پہنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل بھارت گا نکشر پر آپ اس کو انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتی ہیں موسیقی